کہتے ہیں کہ راج نیتی اور یدھ میں ٹائمنگ بہت ماینے رکھتی ہے ایک بار پھر یہ بات صحیح ثابت ہوتی نظر آ رہی کرناٹک کے بیلاری میں ایک ریلی کے دوران راہل گاندھی نے راجہ مہاراجاؤں کا ذکر کرتے ہوئے اپنی بات کہی تھی راہل کے اسی بیان کو بی جے پی نے راج پوتوں کا اپمان قرار دیتے ہوئے کانگریس سے مافی کی مانگ کر دی پردان منطری نریند موڈی نے کرناٹک میں چار ریلیاں کی پہلی ریلی میں کانگریس پر تشتی کرن کا الزام لگاتے ہوئے قرارہ حملہ بولا بات نکلی تو کیسے نوابوں اور مغلوں سے ہوتے ہوئے اور انزیب تک پہنچ گئی ہے اس ریپورٹ میں دیکھیں شہزادے کے لیے بھارت کے راجہ مہاراجہ اتیچاری تھے راجاؤں کو گالی دیتے ہو سلطانوں پر بولتی بند ہو جاتی ہے کرناٹک میں چناؤں پچاک کرنے پہنچے پردان منطری موڈی نے اسی انداز میں کانگریس کو کھے رہا خاص طور سے راحل گاندھی پر سپردست اٹیک کرتے ہوئے کانگریس پر راجاؤں مہاراجاؤں کے اپمان کا الزام لگایا ایک کانگریس کے سہزادے ایک بیان سے پورے دیش میں ہنگامہ ہو رہا ہے سہزادے کا کہنا ہے کہ ہزاروں ورشوں سے راجاؤں مہاراجہ ہمارے دیش میں ہوئے بے سب اتیح چاری تھے لوٹ لیتے تھے کانگریس کا مقصد یہی تھا کہ چطرپسی سیواجی مہاراج مہارا پرطاپ ایسے مہان یدھاؤں کا اتیات اگلی پیڑی کو پتا نہ چلے پی ایم مو دین کرناٹک میں تُوپانی پرچار کیا ایک کے بعد چار ریلیاں کی پہلی ریلی میں بیلگاوی پہنچے تو راحل گاندھی نشانے پر تھے آپ کو تو صرف اتنا ہی سمجھ آتا ہے کہ چطرپسی سیواجی مہاراج گوڑے پر بیٹھے سیواجی مہاراج دیتری چھوٹی چیزوں کی چنتہ کی تھی سماج کی بھلائی کے لیے آپ ان کو گالیاں دے رہے ہو اور ان کے موہ سے کسی نباب کے لیے گالی سنی بھائی کسی سلطان کے لیے گالی سنی کیا کسی بادشاہ کے لیے گالی سنی کیا بھوٹ بینگ لوگ پوچھ رہے ہیں کہ کانگریس تو سٹی کرنے کے لیے اور کتنا پتن ہوگا لوگ پوچھ رہے ہیں پی ایم مورد نہیں نہیں رکے راجاؤں مہاراجاؤں کو لے کر بیان پر راحل گاندھی کو تو گھیڑ آئے کانگریس کو اورنگ زیب کا اتحاس بھی یاد دلائے یہ ہمارے راجاؤں مہاراجاؤں کا یوگزان شہجادے کو اتحاساری لگتا ہے آپ ایسے لوگوں کو ماپ کر سکتے ہو بھائی کانگریس کا سہیت پورا دیش کا اتحاس ہے جہاں نوابوں نے سلطانوں نے بادشاہوں نے آم ناگری کو پر گوڑ جلو کی اتحاسار کیے ایسے سلطانوں نے ہمارے مندروں کو ہمارے ترثوں کو لوٹا انہیں تباہ کیا لیکن سہاں جاؤں دے رہے ان کو تو کلینچیٹ دے دی اور سبھی راجاؤں مہاراجاؤں کا تیتری گوشت کر دیا دیش کو بانٹنے کا کانگریس کا پی پیاس خطرناک ہے ذات کیوں ان سے بچنے کی ضرورت دوسرا دور بیٹنے کے ساتھ ہی جس طرح سے پرچار میں راجہ مہاراجہ اور نوابوں سے لے کر اور انزیب تک کی انٹری ہو چکی ہے اس سے صاف ہے کہ تیسرے دور میں بھی دھارمک دھروی کرن کے ذریعے ووٹروں کو سادھنے کی پوری تیاری ہے لیکن سوال یہ ہے کہ راحل گاندھی نے ایسا کیا کہا تھا جسے بی جے پی راجہ مہاراجاؤں کے اپمان سے جوڑ رہی ہے جو بھی وہ چاہتے تھے کر دیتے تھے کسی کی زمین چاہیے ہوتی تھی اٹھا کے لے جاتے تھے کانگریس پارٹی اور ہمارے کارکرتاؤں نے دیش کی جنتہ کے ساتھ مل کر ازادی پرابت کی لوگ تنتر لائے اور سمیدان دیش کو دلوائے راحل گاندھی نے کرناٹک کے بیل لاری میں ریلی کی تھی جس میں راجہ مہاراجاؤں کا ذکر کر بی جے پی پر نشانہ ساتھا راحل گاندھی کے اسی بیان کو بی جے پی نے راج پوتوں کا اپمان بتایا کانگریس سے مافی مانگنے کی مانگ کر دی پردھان منتری موڈی کرناٹک میں ہی تھے لہٰذا کانگریس کو گھیرنے میں دیر نہیں کی کانگریس پانٹی اور ان کے سارے چٹے بٹے رام مندر کو روکنے کے لیے ستر سال تک کوشش کرتے رہے یہ رام مندر کے جو ٹرسٹی ہیں وہ سب بھول کر کے ان کے گھر گئے گھر جا کر کے سممان پوروک پربو رام کی پران پرتشتہ میں کائرکم میں آنے کے لیے نمترن دیا اور انہوں نے کیا کیا پربو رام کی پران پرتشتہ کے نمترن کو انہوں نے ٹھکرا دیا اصل میں کرناطک کی 28 میں سے چودہ سیٹوں کے لیے ووٹنگ ہو چکی ہے چودہ سیٹوں کے لیے تیسرے فیز میں مددان تھے ان سیٹوں پر کانگریس اور بی جے پی کے بیچ ڈائریکٹ فائٹ بھارت جب مجبوط ہوتا ہے تو ہر بھارتی ہے خوش ہوتا ہے لیکن کانگریس دیس ہٹ سے اتنا دور ہو چکی ہے پریوار ہٹ میں اتنی اُلج گئی ہے کہ اسے دیس کی اپلکتیاں اچھی نہیں لگتی ہے ابھی پی نیوز آپ کو رکھے آگے